اسلام علیکم دوستو آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے کینیڈین سنگر ہیں جسٹن بیبر ویسے تو ان کو بچپن سے ہی شہرت مل گئی تھی اور بہت زیادہ جو ہے یہ فیمس ہیں ان کو کسی تعرف کے محتاج تو ہے نہیں ہے اور ابھی ان کو معلوم ہو رہا ہے ہمیں کہ یہ ایک بہت خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں جس سے ان کا ہاف فیز جو ہے وہ پیرلائز ہو گیا ہے اور یہ سب ہوا کیوں کیونکہ آدھا سوشل میڈیا تو یہ جانتا ہے کہ اس کی پیچھے کیا وجہ تھی لیکن جو ہے جسٹن بیبر نے کیا کیا تھا کہ اسلام کا مزاق اڑایا تھا اور ہجاب میں انہوں نے اپنا ایک لاسٹ کانسرنٹ کیا تھا جس میں انہوں نے ایک ہجاب کیری کر کے اور کافی اسلام کی بے حرمتی کری اور بہت زیادہ مزاق اڑایا تو دیکھیں خدا کی لاتی کتنی بے آواز ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ صرف وہی کر سکتا ہے جو اس کا دل بولے اور وہ اس کو کسی ہی پکڑ نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا انصاف ہے اور اللہ پاک بے شک جو ہے اپنے اسلام کے اس میں کسی چیز کو بھی جو ہے وہ اسلام کے مزاق اڑانے پر کسی کی بھی بکشش نہیں ہے اور معافی نہیں ہے تو انہوں نے اپنے لاسٹ کانسرنٹ میں جو اس طرح کی حرکت کری تھی اس کے بعد سے یہ کافی پریشان بھی ہیں اور ان کا ایک انٹرویو آیا جس میں آپ سن سکتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں موسیقی بیبر یہاں دوستو جیسے کہ ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ جسٹن بیبر خود بتا رہے ہیں کہ میں جو ہے ہاف فیس سے پیرلائز ہو چکا ہوں اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میری آنکھ جو ہے وہ میری مرضی سے نہیں کھل رہی ہے اور میں صحیح سے مسکران نہیں سکتا اور میں جو ہے اب صحیح سے بول نہیں سکتا تو یہ دیکھئے کہ کتنی بڑی خدا کی طرف سے ایک عبرتناک سزا ہے اور سب کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے یہ تو آپ دیکھیں کہ یہ بندہ جس کے اتنے کانسنٹ ہوتے تھے اور ایک ایک کانسنٹ پہ یہ کینیڈین بندہ کتنے کماتا تھا اور کتنا جو ہے اس پہ ایک اروج تھا اس کا ایک اور اب دیکھیں آپ کہ اس نے اپنے اس کے ٹویٹس میں بھی پتا چلا ہے کہ اس نے اپنے فرینڈ سے کہا روتے ہوئے کہ میرا کریئر اب تباہ ہو گیا ہے اور یہ پیرلائز ہونا ایسا ہے کہ اس کا کوئی علاج بھی نہیں پتا چل رہا ہے اور یہ جو ہے اب آگے جو ہے ان کا فیوچر جو ہے وہ بلکل تباہ ہوتا وہ نظر آتا ہے اور آگے جو ہے اب کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کوئی اور مزید ان کے جو کانسنٹ تھے وہ بلکل کینسل ہو چکے ہیں اور اب ان کو کوئی بھی اپنے کانسنٹ کے لیے جو ہے اپنے اس کے ان کو نہیں بلا رہا یا ان کو کال نہیں کر رہا تو فرینڈز آج کی ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کا اور حجاب کا مزاق بنانے سے دیکھیں آپ کہ کیسی خدا کی طرف سے جو ہے ایک سزا ملی ہے اللہ پاک ہم سب کو شیطانی شہر سے اور فتنوں سے محفوظ رکھیں آمین